بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرینٹس سرینٹس اب اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قویسن نمبر ٹو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا میں پروف کروا دیتا ہوں سرینٹس میرے پاس ایکویجن ہے ون پلس اومیگا پلس اومیگا سکیئر زکرڈو ہے زیرو لیکن یہ کیسے زیرو ہوتا ہے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے لکھا لیفٹ ہینڈ سائیڈ ون پلس اومیگا پلس اومیگا سکیئر یہ سٹوینٹ میں نے لے لیا یہ آگیا ون ای ایڈیس پلس اومیگا کی ویلیو supermarket جو کی ہوتا ہے مینس ون پلس سکیئر روڈ آف مینس 3 ڈیوائیڈنگ بائی 2 جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اومیگا زکرڈو ہے مائنس ون پلس سکیئر روڈ آف مائنس 3 ڈیوائیڈنگ بائی 2 آنے دیو 2 یہ دونوں values ہیں دونوں values میں apply کر رہا ہوں minus 1 minus so k root of minus 3 dividing by 2 تو یہ آگیا student میرے پاس lcm آگیا 2 آگیا یہ آگیا 2 plus minus minus 1 یہ آگیا میرے پاس plus so k root of minus 3 minus 1 minus so k root of minus 3 آگیا student یہ دونوں آپس میں کیا ہوگے cancel ہوگے یہ آگیا میرے پاس 2 minus 1 اور minus 1 minus 2 dividing by یہ آگیا 2 یہ میرے پاس دونوں آپس میں cross ہوگے 0 dividing by 2 تو answer آگیا 0 جس سے ثابت ہوا کہ left hand side is equal to right hand side اب جہاں پر مجھے استعمال کرنا ہوگا سب سے major چیز میرے پاس یہ ہے equation 1 plus omega plus omega square is equal to میرے پاس ہے 0 اب مجھے جس چیز کی بھی value چاہیے ہوگی میں ان values کا استعمال نہ بھی کروں تو میں ڈریکٹ ان سے کام لے سبتا ہوں 1 plus omega ہے اگر مجھے value چاہیے 1 plus omega جس طریقے سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 1 plus omega کی value آپ کو چاہیے ہے تو آپ omega square کو ادھر بھی جیں گے تو minus omega square لے لیں اگر آپ کو چاہیے ہے 1 plus omega square کی value چاہیے ہے 1 plus omega square تو آپ omega کو ادھر بھی دیں minus omega کی value لے لیں اسی طریقے سے students اب بے شمار values نکال سکتے ہیں اور اپنا question کو اچھے طریقے سے اور آسانی سے attempt کر سکتے ہیں تو یہ اپنے لائن یاد رکھنی ہے اب students ایک پروو کروائے دیتا ہوں omega cube equal to ہوتا ہے 1 کے اب students میں لکھتا ہوں left hand side omega cube تو میں سے لکھنوں students omega into omega square اب omega کی value میرے پاس ہے minus 1 plus square root of 3 dividing by یہ آگیا 2 also یہ آگیا minus 1 minus square root of minus 3 dividing by 2 اب یہ formula لگ رہا ہے ہم جانتے ہیں a square minus b square equal ہوتا ہے a plus b into a minus b یہ ہمارے پاس formula ہے ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو students یہ آگیا میرے پاس minus 1 کا square minus square root of minus 3 کا square dividing by 2 to the 4 یہ آگیا 1 minus یہ cross ہوا یہ آگیا minus 3 dividing by 4 یہ آگیا 1 یہ آگیا plus 3 dividing by 4 یہ آگیا 4 over 4 cross ہوا تو answer آگیا 1 تو left hand side is equal to students right hand side جب آپ کو وہ کہے گا کہ omega cube کا proof کریں کہ وہ equal 1 ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو solve کریں گے اس کا proof بھی ہو گیا student 1 plus omega plus omega square کا proof بھی ہو گیا اب ہم اپنی exercise کی طرف چلتے ہیں exercise میں اس کا question number 2 ہے اب just values apply کریں گے اور answer لیتے جائیں گے جیسا کہ question number 2 کا part 1 کہتا ہے 1 minus omega minus 1 minus omega minus omega square اور power اس کی ہے 7 کہتا ہے proof کریں تو ہمارے لیے سمپل سی بات ہے ہم نے کہا یہ آگیا 1 minus ان دونوں میں common آ رہا ہے minus common نکال لیا میں نے باقی رہ گیا یہ میرے پاس omega ساتھ میں رہ گیا plus omega square اور اوپر power آگی 7 تو یہ equation میرے پاس ہے 1 plus omega plus omega square equal to 0 اس کی value چاہیے ہے تو 1 کو ادھر بھیج دیتا ہوں 1 plus omega square یہ ادھر جاگے minus کا 1 ہو جائے گا یعنی اس پورے کی جگہ پر میں minus 1 لیکھ سکتا ہوں تو یہ آگیا 1 minus یہ آگیا میرے پاس minus 1 اور اوپر power آگی میرے پاس 7 students یہ آگیا میرے پاس 1 plus 1 power آگی 7 یہ آگیا 2 کی power 7 جس کا مطلب ہوتا ہے 2 کو 7 time multiply کریں تو یہ آجے گا 128 یہ اس کا answer ہے میرے پاس اس کے ساتھ students میں question number 3 لکھتا ہوں part 2 آپ complete کریں گے same common نکال کر جس میں minus 3 آپ common نکال لیجئے گا اور باقی رہ جائے گا omega plus omega square جس کی جگہ پر آپ لکھ دیں گے minus 1 لکھ لیں گے اچھا students اسی طریقے سے question number میرے پاس 3 ہے جس میں آپ 4 common نکال لیں گے جب 4 common نکلائے گا ہمارے پاس باقی رہ جائے گا 1 plus باقی رہ جائے گا omega plus omega square جس کی جگہ میں minus 1 لکھ لیجئے گا اور آپ کا answer complete آ جائے گا اب question student میں 4 کرتا ہوں 4 question میں وہ کہتا ہے 2 plus 2 omega most important question 2 plus 2 omega minus 2 omega square ساتھ میں ہے 3 minus 3 omega plus 3 omega square powers ان کی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس solve کرتے ہیں یہ میرے پاس ہے ہمیں صرف positive چاہیے ہوتے ہیں negative اس میں سے نہیں چاہیے کیونکہ اس میں سے ہمارے لئے تھوڑی سی problem کا سامنا کرنا بڑھتا ہے تو students یہ میرے پاس ہے میں نے 2 common نکال لیا باقی رہ گیا 1 plus omega یہ آ گیا minus 2 omega square یہاں سے میرے پاس یہ positive ہے ان میں سے 3 common نکالا اس کی جائے بھی رہ گیا 1 plus اس کی جائے بھی رہ گیا omega square اور یہ میں نے side way کر دیا students یہ آ گیا میرے پاس 2 1 plus omega ہم جانتے ہیں 1 plus omega line کا use کرتے ہیں equation ہمارے پاس ہے 1 plus omega plus omega square equal to 0 تو 1 plus omega کی value جائیے ہے تو یہ ادھر جا گیا minus omega square ہو جائے گا تو اس کی جواب پہ لکھ دیں minus omega square یہ آ گیا minus 2 omega square یہ آ گیا 3 یہ میرے پاس minus omega آ گیا اسی line سے یہ آ گیا میرے پاس minus 2 omega square minus 2 omega square اور students یہ میرے پاس آ گیا minus 3 omega minus 3 omega یہ آ گیا میرے پاس minus 4 omega کی پار 4 آ گیا اور students یہ میرے پاس آ سوری 2 آ گیا اور یہ آ گیا minus 6 omega آ گیا اب students ہم انہیں ملٹیپلائے کر لیتے ہیں جب ملٹیپلائے کریں گے minus minus پلس اور سکس فورزہ 24 اور باقی سوڈنٹ ہمارے پاس رہ جائے گا میگا کا کیوب ابھی میگا کیوب کا پروف کیا ہم نے کہ میگا کیوب کیا کیا کہاتا ہے کہ میں ایکوال 1 ہوں تو یہ آ گیا 24 اس کے جہاں پہ 1 تو آنسر آ گیا سوڈنٹ ہمارے پاس 24 آ گیا اس کے ساتھ کوسٹن دیکھتے ہیں سوڈنٹ فائیف پارٹ نمبر فائیف ہے کہتا ہے مائنس ون پلس سوکے روڈ آف مائنس 3 کی پار سکس انٹو مائنس ون ساتھ میں ہے مائنس سوکے روڈ آف مائنس 3 کی پار سکس اب سوڈنٹ ہمارے پاس لائن ہے ویلیوز دی ہیں تو ہم بھی ویلیوز نکال لیں گے ہمیں پتا ہے کہ اومیگا از یکل دو ہوتا ہے مائنس ون پلس سوکے روڈ آف مائنس 3 ڈیوارڈنگ بائی 2 کے اب یہ میرے پاس پلس کی شکل میں ہے تو ہم اس کو ملٹیپلائے کر کے 2 اومیگا کر لیتے ہیں تو اس پورے کی جاب بھی آجائے گا 2 اومیگا کی پار سکس اور یہ آجائے گا 2 اومیگا سوکے روڈ آجائے گا اس سے ہم مائنس سوکے روڈ آف مائنس 3 ڈیوارڈنگ بائی 2 اومیگا کی پار سکس میں بھی ہے اومیگا یہ اس سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ہو جائے گا میرے پاس 12 آجائے گا اب سوڈنگ ہم نے دیکھا 2 کی پار سکس اس میں بھی ہے ایک چیز اس میں پلس کا سائن بھی ہے ہم نے دیکھا 2 کی پار 6 اس میں بھی ہے 2 کی پار 6 اس میں بھی ہے تو 2 کی پار 6 common نکال لیتے ہیں باقی student اس کے ساتھ رہ جائے گا omega 6 اور plus اس کے ساتھ رہ جائے گا omega 12 رہ جائے گا 2 کی پار 6 as it is آ گیا تو ہم اسے لکھ لیں students کہ 3 کی پار 2 3 کی پار 2 اسے اس لیے لکھا جا رہا ہے کیونکہ omega cubes equal to 1 ہوتا ہے یہ property کا استعمال کر لیں گے اس کی جوہ پر اور ہمارا result آ جائے گا so اسے بھی لکھ لیتے ہیں omega 3 کی پار 4 لکھ لیتے ہیں اب students اس کی property کا استعمال کرتے ہیں 2 کی پار 6 2 کی پار 6 سے مراد ہوتا ہے ہمارے پاس 64 یہ آ گیا ہمارے پاس 64 آ گیا اور یہ آ گیا ہمارے پاس 1 کی پار 2 2 پلس یہ آ گیا 1 کی پار 4 یہ آ گیا 64 1 پلس 1 یہ آ گیا 64 یہ آ گیا 2 اور یہ آ گیا 1 to 8 یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا اس کے ساتھ student یہ بھی complete ہوا اب ہم question number 6 آپ خود کریں گے direct value put کریں گے اب question direct کرتے ہیں omega 37 plus omega 38 اور ساتھ میں ہے minus 5 اب یہ student direct کرتے ہیں ہم نے وہ چیز لینی ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس even number کی صورت میں ہو کیونکہ even number mostly جو ہوتا ہے وہ 3 divide ہو جاتا ہے لیکن ہمیں دوسرے معنی میں یاد رکھنا چاہیے ہمیں omega کی وہ power چاہیے جو 3 کا multiple ہو جو 3 کا multiple نہیں ہے ہم اسے separate کر دیتے ہیں اب یہاں دیکھتے ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ omega 3 ہمارے پاس 36 تک جاتا ہے جو کہ 3 کا multiple ہے تو ہم نے omega 36 لگ کر دیا اور 1 omega ہم نے separate کر دیا یہاں پر omega 36 separate کر دیا اور omega کا square میں نے separate کر دیا اور یہ resultant میرے پاس 5 آگیا باقی اس سے میں لگ لیتا ہوں 3 کی power 12 omega plus یہ آگیا omega 3 کی power 12 ساتھ میں آگیا omega square یہ آگیا minus 5 آگیا یہ آگیا 1 کی power 12 یہ آگیا omega یہ آگیا ہمارے پاس 1 کی power 12 ساتھ میں آگیا omega square minus 5 یہ آگیا student 1 کی power 12 1 نہیں ہوتا ہے یہ آگیا omega plus omega square minus 5 omega plus omega square minus 1 ہوتا ہے minus 5 تو result آگیا minus 6 کیونکہ ہم جانتے ہیں 1 plus omega plus omega square equal to 0 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس omega plus omega square رکھیں گے تو plus کا 1 ادھر جا کے minus کا 1 ہو جائے گا اور یہ value میں نے direct put کی اس میں minus 1 minus 5 equal to آگیا میرے پاس minus 6 آگیا یہ student question complete ہوا اس کے ساتھ بھی question ہمارے پاس ہے omega minus 13 plus omega minus 17 last question most important ہے اس لئے میں کر کے دے رہا ہوں آپ کو تو ہم نے کیا گیا 12 تک تو جا سکتا یہ ہم نے لکھا یہ آگیا میرے پاس 12 یا پہلے آپ اسے positive کر لیں positive کرنے کا بھی ہمارے پاس انداز ہوتا ہے students اسے ہم direct بھی کر لیتے ہوتے ہیں اور positive کر کے بھی کر لیتے ہیں یہ question ہے ہمارے پاس last one question ہے تو جب ہم اسے direct کرنا جاتے ہیں 17 یہ میرے پاس power negative ہے اس کو positive کرنے کے لیے میں بٹے میں لے گیا یہ آگیا omega 12 اب آپ کے لیے یہ مشکل نہیں بنے گا یہ آگیا omega 15 یہ آگیا omega square میرے پاس باقی ہمارے پاس omega plus 1 رہ گیا جو کہ equal آئے گا مارے پاس minus omega square because 1 plus omega plus omega square is equal to 0 اب یہ چیز چاہیے ہے تو 1 plus omega یہ ادھر جائے گا تو minus omega square تو یہ میں نے اس کی جائے پوٹہ کر دیا اور student یہ cross ہوا تو answer آگیا minus 1 آگیا تو یہ میرے پاس اس کا result ہے جو کہ most important question ہے اور اس کا یہ طریقہ سب سے آسان تھا جو میں نے کر دیا دوسرا تھوڑا سا مشکل تھا وہ میں نے